تیوہاروں کو شانتی پوروک سمپن کرانے کے لیے ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گپتہ نے روی وار کو زیلے کے سبھی تھانوں کے چوکی پرباریوں کے ساتھ بیٹک کیا بیٹک میں ایس پی سٹی ڈاکٹر کاؤستو ایس پی نارس آرون کمار پانڈے ایس پی کرائیم اشو کمار ورما سہی سبھی چوکی انچاز موجود رہے بیٹک میں ایس ایس پی نے محرم اور گڑیش پوجا کو سکشل سمپن کرانے کے لیے چوکی پرباریوں کو کڑے نزدیش دیئے ایس ایس پی نے سخت لہجے میں کہا کہ زیلے میں کہیں بھی کوئی بوال یا اراجکتہ نہیں ہونی چاہیے ایس ایس پی نے کہا کہ ابھی لوگ اپنے چھیتروں میں استحابیت ہونے والے گڑیش پرتیما اور تازیہ اتھلوں کا نرچھڑ کریں سوشل میڈیا پر نظر رکھیں اصطانی لوگوں اور سون سے بھی سنگٹھنوں سے سمپرک استحابیت کر تیوہاروں کو سکشل سمپن کرائیں بیٹک کے بعد گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر سنیل گپتہ نے کہا رکھان ملے کی تیجن لوگوں پر دھان دیری کیا ہو رکھانسا ہے ایس باجے میں آپ سکتے ایک بار درائبات ہو جائے اپنا نظر بکر آپ بھائی کے دو آئیے وہ جو ویندوز ہیں وہ ایک سکی پر آپ سب کو ملوک کرانا چاہتا ہوں بیٹھے دی بہران خانچا آپ کی کنبلہ میں ابھی تک سفائی ہوئی نہیں ہے یہ سفائی پر کٹوانے کا وقت ہے سببان تو وہ ہوشے کٹوانی نہیں ہوگی یہ نہیں ہونا ہے اور اس میں کوئی ڈاؤپ نہ رہے ایک بھی گھٹا نہیں ہونی ہے پورے جنپک میں کسٹانس آرکس کے نردیش ہیں تو آپ سب اس چیز کو دھیان دکھیں اور جتنے کسنے بجے ہیں کتنے لوگ ہیں کون اس کے پرباری ہیں شہر میں تو سبھی لوگوں نے بنا لیا ہے دھیان کا اس میں ناؤت صاحب بتائیں گے تو آپ سب اس کے انسا سمپر کا اوش ہے ستاکت کر لیں کئی لوگوں نے 99% لوگوں نے تر لیا ہو جو 100% بچے ہیں اس میں نیچے تک سمیدن شیلتا مزر بیسے شیطر میں جہاں پہ آپ نہیں ہیں کونی چاہیے تو ہاتھ کو لے کریں چاہے بنشنی کا ہو چاہے جلوس ہو سبھی سنسٹیو رہے اس چیز کو لے کر کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے کس طرح کیا ہونا ہے باہر کے لڑکی اگر آ رہے ہیں وہاں پہ تو کوئی ڈھول لے کے نہیں آئے گا اگر ہم سب اس میں کوڈرنیٹڈ ایفورٹ ڈالے میں تو کوئی دکھتر آنی ہوئے ہیں باکی سب صحیح چل رہا ہے اس کے بعد تیسرا پونٹ ہے بجھلی کی امرزنسی گاڑی اس میں بھی آپ کو ہائیڈل کے سومزل شرمان جی کا نمبر ہے سب کے پاس سب کے پاس نمبر ہوں سے آپ لے لیے اپنے اکشیطر میں کون سے بجھلی کے تار سمالنے کے لئے لوگ لگیں گے ان کے نمبر آپ کے پاس دوش ہونا چاہیے ہیں اگر ہو تو ان کو بلوا کے آج پورا روٹ گھما دیں کہ کہیں پہ بھی بجھلی کے تار کسی میں سٹنا نہیں چاہیے اگر کوئی تازیہ کسی ٹریکٹر کے اوپر بڑھا کر اگر اس کی ہائیڈ زیادہ بڑھا رہا ہو تو ان کو بھی بنا کر دیجئے کہ بجھلی کے تار سٹنا ہوا سب کے ساتھ بانس کی بلی آ رہے ہیں اوپر لگی سے بنا کر تکیہ بجھلی کے تار اٹھائے جا سکیں یہ آئیو جگوں کو بھی بتا دیں آپ کے پاس رضا میں بھی درودہ پڑے نہیں چاہیے یہ جلوس کی روٹیں وہاں کہیں کہ بانس کی بلیاں آپ پہلے سا رنج کر کے لگواتے ہیں جب درودہ پڑھنے میں کام ہے اور انہی اپنی روٹوں پر آپ کئی چیزوں پر ریجمت گروہ دیں کیونکہ پانی مار کا سمبھاؤ نہیں ہوگا بھیجھے کہ اس میں آگ رہے ہیں تو اس میں ریجمت آپ لگواتے ہیں ساکہ بارٹی سے توراں ڈالا جاتے کے کہیں 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 کہ آپ ریجمت کے چھوٹے چھوٹے ہو ریجمت سے بنا کر اس کو دب بابشک اپا کریں اس میں پانچوہ پوائنٹ ہے جلوس اٹھنے والی جگہ کی پورس آگھر تک جائے گی جلوس کے ساتھ اگر گورتنات کا جلوس ہیواری پور میں آرہا ہے تو گورتنات کی جو سامنسپیکٹر ہے ہیواری پور کے وارڈر میں چھوڑ کے ان کو نہیں جائیں گی جلوس کے ساتھ رہیں گے کیونکہ آپ لوکل لوگوں کو پہچانکتے ہیں ان میں کلکی کیا پہلیٹی ہے وہ آپ کو پہچانکتے ہیں نئے لوگ سامحال نہیں پائیں گے یہ باقیاد اٹھیں گے جلوس کی کلے گا لے کے وہ اس کو واپس پہنچا گئی چھوڑے گے کارکا پھلے گے کس نے کیا عرق دیا ہے اس سے وہاں سے آپ کو یہ بھی چانکار ہی ہو جائے گی کیونکہ یہ نئی مورتی کونگل اکڑ رہا ہے نئی مورتی نئے اکاریل کونگل اکڑ رہا ہے یہ رحمت کارو اپس باس پارٹی ہر پانچ چوکی کے بعد گندر گندر بارس رکھ لیجئے بٹیٹو آدھی کٹنا دوبارہ میں ہی ہونی تھی جو لوٹ سکترائے میں آئے ٹائم جو ہے اور سائل یہ سب چٹ کر لیجئے اونٹ اور آچی بین ہے شراب کی دکان کا مردن ہے لوکل آپ لے لیجئے گجارش کر کے دعاقت دار کر کے دس بجے کے دیگے آدھی بجے بند کرنا بند کر لیجئے سکوٹ کر کے ایک زیادہ پہلا ہیے جام اتیس کو دوسرے بیرادری کا بندہ بچہ بھائن ہو جاتے رہے سی سی دی کی آئے میں اس طرح پر مورتی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں راپ میں کوئی ہوتے نہیں بارہ ویسے لے کے سام چار رہے تکے تو گھتا اور بہیاں چل جاتی اور صبح بھوٹ میں پھڑوسی چلے دوسرے بچوں کا رکھاڑ پرانے سٹاپ سے بیڈ بیک اپنی ریزر فورس ریزر فورس آپ کی وئی ہے جنگ چل رہے ہیں جنگ چل رہے ہیں آپ کی دوستی آری والے لوگ ساہی بچی میں وئیس لوگ اچھے کام آتے ہیں اس کا پریوکہ میں ریولیٹیٹ آفینڈرز کو پرانٹ اگلی رکھتے ہیں آج جو ہے پولیس لائن میں سبھی چوکی افسروں کی میٹنگ لے گئی اس سے پہلے تھانے داروں کی سی او گستیڈ آفیسرز کی سبھی کے ساتھ بہت سگن وارتہ کر کے مہرم گڑنش پوچا اور جو اس سمیے کے تہوار اگلے دس پندہ دن کے لئے آنے والے ان کے لئے سبھی سابدھانیاں ڈسکس کی گئی ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ افہا فیلانے والوں کے خلاف سکت کاروائی کریں کسی بھی صورت میں کوئی گئر پرمبراغت بات نہ ہونے دیں اور اس تتیوں پر پولا نیاندر منا رکھیں جسے لوگ سکوشل جو ہے اس طرح کے تہوار منا سکیں اور ہماری طرف سے میری پوری فورس تیار ہے اور پولیس لائنس کی بھی بریفنگ ہوئی ہے اور ایک پرکٹس بھی ہوئی ہے ہر طرح سے پولیس کو تیار رکھا جا رہا ہے چاکچوبند رکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی پرکار کے تہوار میں کوئی بھی بیویدھان اتپنے نہ ہو اور جو یادی ایسا کوئی کرتا پائے جائے جائے افہای اڑاتا ہوا شوشل میڈیا پہ بھی ہم نظر رکھ رہے ہیں اور ہم لگاتار آپ نے دیکھا ہم بھوک کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو کانون میں بیویدھان پیدا کر رہے ہیں جی بہت سارے آیوجکوں سے سبھی سے بات ہے اور لوگ یہاں بہت سمجھدار ہیں پچھلے کئی سالوں میں یہاں کوئی بڑی سمجھیا نہیں ہوئی ہے کچھ گھٹناوں کو چھوڑ کر کے اور میں جنتہ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ کوئی افواہوں پر دھیان نہ دیں چاہے وہ بچہ چوری کی ہے یا کسی تیوہار سے سمبندیت کوئی افواہ ہاتی ہیں پہلے اور پولیس پوری طرح سے سکشم ہے اس میں اپنی کاروائی کرنے کے لئے اور اس طرح کی جو بھی گھٹنا ہے اگر کوئی پرکاش میں آئیں گی پولیس طورت کاروائی کرے گی